بلاول صاحب نے کپتان کو گھر میں گھس کر شکست دینے کا اعلان فرما دیا ہے سر اس سے پہلے جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا بلاول صاحب نے پہلے لات مار کر کے اور حکومت گرانے کا اعلان بھی فرمایا تھا لیکن نہیں وہ لات ہوتی نہیں حکومت گری اب اس پر سونے پر سوا گئی ہے کپتان کو گھر میں گھس کر شکست دینے کا خواب کیا نتیجہ ہوگا اس ایک کا بسم اللہ الرحمنہ میں عرفی نہیں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں بعد میں پہلے میں یہ جو کلبوشن والا سلسلہ ہے جو مسئلہ اٹھا کے اس کو یہ پولیٹی سائز کرنے کی کوشش کریں اس کو پہلے سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کوئی بھی کنٹری جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر مسئلہ لے کر جاتا ہے جب تک جو اپوننٹ کنٹری ہے اس کو رسپونڈ نہ کرے تو اس وقت تک وہ کورٹ میں کوئی کیس نہیں چل سکتا جس وقت انڈیا اس ایشو کو لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا ہے تو اس وقت محترم جناب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ انکار کر دیتے کہ ہم نہیں جائیں گے تو وہ معاملہ وہی کا وہی ختم ہو جاتا ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی نا تمام اکل مند لوگوں کے منع کرنے کے باوجود کیونکہ انڈیا سے دوستی تھی کیونکہ انڈیا سے محبتیں تھی انڈیا کے ساتھ کاروبار تھا مفادات تھے تو یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے حالانکہ نہیں جانا چاہیے تھا ہر بندے نے ہر لائر نے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ وہاں پر گیا ہے جس وقت کوئی دوسرا کنٹری جس کے خلاف کیس گیا ہے وہ جب اس کے اندر فریق بن جاتا ہے تو پھر وہ پابند ہو جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کو ماننے کا پابند ہے اگریڈ سر اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ ہے کہ اس کو اپیل کا حق آپ نے دینا ہے ہمارے پاس وہ قانون موجود نہیں تھا اس لئے ہمیں یہ امنڈمنٹ کرنا پڑی اب ذرا اگلی طرف آجیں بلاول صاحب کا اعلان جہاد دیکھیں بلاول صاحب تو کیا کسی کی لات مار کے میں کہتا ہوں کہ حکومت گرائیں گے انہوں نے تو اعلان جہاد کیا ہوا ہے صوبہ سندھ کی غریب عوام سے کراچی شہر کی غریب عوام سے اعلان جہاد کیا ہوا ہے انہوں نے اور جو حالت ہے آپ کے سامنے کہ چودہ سال چودہ سال طویل ترین صوبائی حکومت ہونے کے باوجود آج نالے کون صاف کر رہا ہے یہاں پر آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے لئے فیڈل گورنمنٹ نے ان کو چالی سے زیادہ باؤزر دیئے اس کے لئے یہ عملہ ابھی تک تائنات نہیں کر سکے اس کے لئے ایکوپمنٹ نہیں فرام کر سکے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو ابھی صدر کوپلیٹیو مارکیٹ کا واقعہ ہوا ہے کروڑوں روپے کا اب تاجروں کا املاک غریب لوگوں کی املاک فٹپات پہ آگئے ویسے ان کا ہوگا کیا کون ان کو اون کرے گا سر انشاءاللہ فیڈل حکومت اس کو اون بھی کرے گی اور انشاءاللہ ہم ان کی بھرپور مالی مدد کریں گے لیکن یہ صوبائی مسئلہ نہیں تھا میری دانست میں جی بالکل صوبائی مسئلہ تھا صوبائی مسئلہ تھا اخونزادہ چٹانسا ہے تو پاکستان کا اخونزادہ چٹانسا آپ سر صوبائی حکومت کی غفلت یہاں سامنے دکھائی دے رہی ہے ایسا لگتا ہے لیکن اس سے پہلے بلاول صاحب کے اعلان جہاد یا بغاوت پر آپ تفسرہ ضرور فرمائیے دیکھیں جیے ایک تو یہ پیٹیا ہے کہ جتنی بھی سپوکس میں اگر سن حکومت نہیں ہوتا تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہتے پہلے تو یہ کہتے ماضی میں ماضی میں آپ جو اس کو لوگ کہتے یار خدا کا خوف کرے چوڑوی ماضی کو آپ لوگ تین سال ہو گئے آپ لوگ ماضی کی پیچھے پڑے تو آپ سن گورمنٹ کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہیں وہاں پہ پنا لیتے ہیں گندم کا بہران بائی سن گورمنٹ کی وجہ سے اچھا بائی چینی کا بہران سن گورمنٹ کی وجہ سے ہر پیٹیا ہے کہ ہر حکومت کے ہر نالائقی نا اہلی کو آپ اشارہ کرے تو یہ جاکی سن گورمنٹ کی پیچھے جاتے ہیں میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ سن گورمنٹ نے بالکل سن میں ایسی دودھ اور شہد کے نہرے بے رہی ہے لیکن میں بالکل دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ابھی جو چار صوبے ہیں ان چار صوبے میں جو ہیلپ میں سڑکوں میں اور ایڈوکیشن میں جس نے بہترین کام کیے وہ سن گورمنٹ ہے اور یہ چار صوبوں کے جو وزیرہالہ ہے اور جو کام کرتے ہیں ان میں سب سے مراد علی شاہ صاحب بہترین اور بس پرام منسٹر اپنی صوبے کا اور اپنی صوبے کے لیے بہترین جو دجھے ہتر رہے اور بہترین طریقے سے ہے تو یہ مسئلہ تو اس جگہ پہ جہاں تک ہے بلاول صاحب کا تو ہم بالکل ٹیک کہہ رہے ہیں اس حکومت کو ہم نے ہر ٹائم پہ ایکسپوس کیا اس کے ہر جھوٹ کو اور ہر جھوٹے وعدے کو ہم نے عوام کے سامنے اس کو لایا اور اب یہ حکومت اس طرح کا ہے جس طرح کہ وہ سلمان علیہ السلام جو پانچ سو سال وہ عمسہ کی اوپر کڑا تھا اور جب دیمک نے اس کے عمسہ کو کٹ دیا تو وہ گر گیا اور دیوان لگی ہوئی تے کام کر رہے تھے اب اس حکومت کی یہی حالاتیں یہ ختم ہو چکا ہے اس میں کرپشن کے اور ان کے جو ایٹی ایمز ہیں اور ان کے جو ماتیاں ہیں وہ اس حکومت کے عمسہ کو کٹ رہے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ مہینوں میں میں سالوں کا نہیں کہہ رہا ہوں نہ ہم اس کو گرائیں گے نہ مسلم لیگ نون اس کو گرائیں گے نہ ہم اس کو لات ماریں گے نہ مسلم لیگ نون اس کو لات ماریں گے اس کو لات ماریں گے ان کے جو کرائے کی درجمان ہے ان کے جو غیر منتخب لوگ اس ملک پہ مسلط کیا ہے جو ان کے ایٹی ایم ہے ان کے نہ اہلی نہ لائقی اس حکومت کو لات ماریں گے اور اس کو گر بیج دیں گے ان قریب اتنا ٹائم اس میں نہیں لگے گا آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں مجھے بھی نظر آ رہے ہیں کہ اس کے کارکردگی کا کیا انتہا پہ پھولتی ہے سر نہیں میں تو غریب آدمی ہوں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا میرا کندہ استعمال نہ کریں سر میں بہت چاہتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کے پی کے میں الیکشن ہو رہے ہیں خیبر پختنخواہ میں بلدیا تھی ابھی تک نہ ایک وی سی پہ اور نہ ایک تاثل پہ کسی نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کیلئے اپلائی کیا ہے پھر ان لوگوں نے کہے دیا کہ ہم ٹکٹ نہیں دے رہی ہیں چٹان صاحب تھوہم صاحب توقف کی اس طرح ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں آخری بات بلاول صاحب کے آخری بات اور ہم نے اس کے گھر میں کل نوشیرہ میں گز گئی تھی اور ابتتاع ہم نے نوشیرہ سی کیا انشاءاللہ انتہا بنی گالا پہ ختم ہوگا سر ٹھیک ہے وٹ کانفیڈنس قیسر حمد شیخ صاحب سر حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ میں ایک غریب سا آدمی ہوں خونزارہ چٹان صاحب لیکن پھر بھی نزلہ گرانے کے لیے بجلی گرانے کے لیے انہوں نے میرے ہی کاندے کو چنا میرے ہی آشیانے پر ان کی بھی نظر پڑی سر یہ کیا چکر ہے حکومت جانے کی ڈیٹ تک دے دی انہوں نے کہا کہ ہم نے جو شروع کیا ہے وہ بلی گالا پہ جا کے ختم کریں گے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ عمران کی بادشاہت قائم نہیں ہونے دیں گے سر بادشاہت تو قائم ہے آپ کے نم آننے سے کیا ہوتا ہے کب تک حکومت رہے گی جی آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن اس پار جو آپ نے دیکھا جو کمبائنڈ اپوزیشن دیکھ رہے ہیں بیچ میں تو اپوزیشن میں آپس میں درادیں پڑ گئی تھی پیپل پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے ہٹ گئی تھی ابھی اسمبلی کے اندر تو شباز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ تمام پارٹیوں نے اتفاق کیا اور پہلی بار ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نواز کی ہمارے نائنٹی نائن ایم این اے اور سینیٹر ہیں سارے کے سارے ہنڈر پرسنٹ حاضری ہوئی تو بہت بہتری ہوئی ہے دیکھیں پچھلے جو ہوتے رہے نا سیشن ان میں بہت فرق ہے اور ابھی یونائٹ ہو رہی ہے اپوزیشن جب تک یونائٹ ہو گئے یہ ضرور پلیننگ ہو رہی ہے دیکھیں نا کوئی چیز پہلے ضرور نہیں کہ پہلے انکشاف کر دیا جائے کہ ہمارے یہ تو کوئی سیکرٹس ہوتے ہیں کوئی جو پلیننگ ہوتی ہے وہ تو اندرونے خانہ ہوتی ہے نا اسی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس حکومت کے عوام اتنے خلاف ہو گئی ہے جب ہم اپنے ہلکوں میں جاتے ہیں تو دعائیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ابھی کوئی سارے کے باوجود بھی یہ حکومت نہیں چل سکتی کیونکہ اس کی نائلی ہے تو سامنے آگئی ہے نا انہوں نے کوئی ریزلٹ نہیں دیا جو بیرونی ہماری پالیسی تھی وہ بھی ناکام ہو گئی مودی صاحب ہمارا ٹیلی فون نہیں اٹھاتے اور وہاں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہمارا فون ہمیں کرتے نہیں ہیں تو یہ ان حالات میں اور چین سے ہمارے تعلقات کس طرح کے ہیں وہ بھی آپ یعنی اتنا قریبی دوست ہمارا چین اس سے بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں اور ہمارا کوئی جو انہوں نے پچاس لاکھ گھر بنانے تھے ایک کروڑ نوکلیاں دینی تھی اور جو جو وعدے انہوں نے کیے تھے ان کی تو ہر چیز انکشاپ ہو گیا نا اچھا ہے اور دو چار مینے اگر رہ لے گی یہ حکومت تو اور ان کی باتیں سامنے آ جائیں گی اور ریزلٹ تو دینا پڑے گا آج جیسے ابھی کان چیما صاحب نے خود کہا کہ کوئی نہ کوئی آئی سوچل میڈیا کا دور ہے ہر چیز چھپ کوئی بھی نہیں سکتی ہر چیز سامنے آ جائیں گی اب دیکھیں نا کیا ہوا ڈیڑھ فیزت آپ نے بڑھا دیا کل سود بڑھا دیا ریٹ اس کا مانڈٹری پالیسی میں پھر پچھلے چھے مہینے میں کوئی تیس روپے ڈالر بڑھ گیا ہے اب غریب آدمی کو جو اکیس کروڑ لوگ ہیں ان کی آمدنی تو پاکستانی روپے میں ہیں اور آپ ڈالر ساری چیزوں کا ریٹ آپ ڈالر بڑھ جاتا ہے کھانے پینے کی چیز آپ کا تیل ہو کھانے پینے کی دالے ہو اور باہر سے کھانے کا تیل ہو جو بھی چیز ہے وہ باہر سے آ رہی ہے اور تیس روپے ابھی آپ نے بڑھا دیا اور ابھی رک نہیں رہا اگلے چھے مہینے میں اگر تیس روپے اور بڑھ گیا ہے تو دو سو روپے ہو جائے گا میں نے ابھی فائنانس کمیٹی میں پوچھا تھا ڈپٹی چیئر بین آئیت ڈپٹی چیئر بین ہمارے آئیتے سٹیٹ بینک کے تو میں نے ان سے پوچھا گورنر ڈپٹی گورنر تشریف لائے تھے ابھی تو میں نے ان سے پوچھا تو ان کے بھائی اگلے چھے مہینے میں کہاں جائے گا ڈالر اور یہ جو غریب لوگ جو بل بلا رہے ہیں اور جن کی جو کہتے ہیں کہ اپنی تنخواہ میں سے فیس دیں بچوں کی یا بجلی کا بل دیں یا کھانے پینے کا بندوبست کریں کس طرح کریں گے یا تو آپ تنخواہیں بڑھائیں میں نے انہیں پچھلے دنوں تشریف دی ہے کہ جو ایک سو بیس عرب روپے کا انہوں نے پیکے ہی دیا ہے نا وہ پیکے تو ضائع جانا ہے اس سے بہتر تھا اگر سرکاری بلازمین کی اگر تنخواہیں بڑھ دیتی یعنی منیمن سیلری تیس سزار روپے کر دیں سریعہ آپ نے کیا غضب کر دیا یہ آپ نے بڑا ظلم کیا سر اپنے طور پر آپ نے ٹھیک کیا ہوگا لیکن یہ کئی وزیروں کی تنخواہیں نہ بڑھا دیں یہ دو سو عرب روپے صرف حکومت کو دینا پڑے گا میں آپ کو بتاؤں دو سو عرب روپے کا فرق پڑے گا ایک سو بیس عرب روپے تو یہ دے ہی رہے ہیں پیکج میں اور لوگوں کی پرچیرنگ پاور بڑھ جائے گے اور امیر آدمی نے بڑی کمائی کی ہے میں کیونکہ بزنس کا بھی ریپریزنٹیٹ ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کاویٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں دولت میں اضافہ ہوا ہے امیر آدمی نے چاہے وہ ذمہ دار ہو چاہے وہ انڈسٹیل لسٹ ہو چاہے وہ ٹریڈر ہو کاروباری ہو انہوں نے وینڈ فال پرافٹ کیا ہے یعنی اتفاقیہ پرافٹ کیا ہے اس سے ٹیکس لے کر آپ غریب آدمی کو پاس کریں ٹیکس دینا پڑے گا امیر آدمی ہم خود اپنی طرف سے آفر کر رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوگا تو اس ملک میں قرام مجھ جائے گا لوگ بیچین ہیں لوگوں کو حالات بڑے خراب ہیں غریب آدمی تڑپ رہا ہے یہاں وہ کہہ رہے کہ پاکستانی روپے کی ویلیو نہیں رہ گئی سر پی سی آر میں بھی کچھ لوگ تڑپ رہے ہیں چھوٹے سے وقفے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی